بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پروڈکٹ کا جو ریویو ہے اس کو شیئر کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ چند باتیں شیئر کر دوں کہ یہ یہ ویڈیو صرف انفرمیشن بیس ہے یہ کسی ڈاکٹر کے پریسکیپشن کا آلٹرنیٹ نہیں ہے اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو وہ کسی اچھے کنسلٹنٹ سے رابطہ کر کے دوائی استعمال کرے یہ صرف انفرمیشن کے طور پر میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو بنا کے اور شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ کونسی پروڈکٹ ہے جس کا ریو کرنا چاہ رہا ہوں اس کا نام ہے اووی بوسٹ اووی بوسٹ جو ہے یہ ایک نیچرل دوائی ہے بہت زبردست انکریڈنٹ کے ساتھ یہ دوائی ہے یہ سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ جن کو تھوڑا سا مردانہ کمزوری کا ایشو ہے یا زنانہ کمزوری کا ایشو ہے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اب اس دوائی کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ یہ دوائی کون کون استعمال کر سکتا ہے کس طرح استعمال کرن ہی ہے اس کی ڈوز کیا ہے کون سی بیماری میں کیا ڈوز ہے یہ سارا کچھ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ دوائی ہے اووی بوسٹ اب ہم اس کی اگر کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ٹرائبلوس ٹریس پائی جاتا ہے جو کہ میل ہارمونز کو پیدا کرنے کے لیے جو ٹیسٹو سٹیرون کو بوسٹ کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے ب جنگزنگ ایکسٹریکٹ پائی جاتا ہے جنگزنگ ایکسٹریکٹ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بہت سے فائدہ ہیں مردوں اور دونوں میں تیسے نور پہ اس کے اندر پائی جاتا ہے سیفرون سیفرون جو ہے اس کے اندر پانسو مایکرو گرام کے قریب پائی جاتا ہے سیفرون جو ہے اس کو زافران کہتے ہیں سیفرون اکثر دوائیوں میں کم پائی جاتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی مہنگی ایک آئیٹم ہے اگر آپ نے میری سیفرون والی زافران کی ویڈیو نہیں دیکھی تو آئی بٹن پہ اس کا لنک ہوگا وہ لازمی دیکھیں آپ کو اس کے فائدہ بھی پتا چلیں گے اور طریقہ استعمال بھی پتا چلے گا کہ اس کا کیا کیا فائدہ ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر وائٹامین ای پائے جاتا ہے وائٹامین ای مردانہ زنانہ کمزوری کے لیے ناخنوں کے لیے بالوں کے لیے سکن کے لیے بہت زیادہ فائدہ بند ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ایل میتھائل فولیٹ پائے جاتا ہے یہ فولیگ ایسٹ کی لیٹسٹ شکل ہے جو اس کے اندر دو سو مائیکو گرام کے لیے پائے جاتی ہے فولیگ ایسٹ جو ہے وائٹامین سی کے لیے اور آپ کے خون کے سیلز بنانے کے لیے آپ کے خون کی مقدار کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ فائدہ بند ہے اگر ہم اس کی انڈکیشنز کی بات کریں تو یہ کہاں کہاں پہ ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو میل انفرٹالیٹی کے لیے یعنی کہ مردانہ کمزوری کے لیے اس کے علاوہ ایجائکولیٹری ڈس فنکشن کے لیے اور اس کے علاوہ ڈائیپٹیز میں جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے جو بہت زیادہ پٹھوں کا آسابی کمزوری ہو جاتی ہے اس کے لیے یا اس کے علاوہ سیکشل ڈس آرڈر کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ بند ہے اور اسی طرح اگر ہم فیمیلز میں دیکھیں ایمیل میں ایک بیماری ہے جس کو ہم ایف ایس ایچ کہتے ہیں یعنی کہ فولی سلس ٹیمیلیٹنگ ہارمونز یہ ہارمونز کا ایمیلز ہوتنا اس کو جو ہے وہ بلکل صحیح کرتا ہے اس کے علاوہ لاؤس آف لبیڈو ہے لاؤس آف لبیڈو یعنی کہ سیکش ڈرائیو میں جو تھوڑا سے مسئلہ مسائل اورتوں میں بھی بیدا ہوتے ہیں وہ اس کی مین وجہ کیا ہوتی ہے جب بھی آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں یا ہارمونز جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں یعنی کہ پرگننسی میں یا لیکٹیٹنگ جو پیریڈ آتا ہے اس میں بھی اگر آپ کا یہ ایشو آتا ہے تو اس میں بھی لاؤس آف لبیڈو کا بہت زیادہ ایشو فیمیل میں بھی آتا ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے اس کے علاوہ فیمیل انفرٹیلٹی کے لیے بھی ہے اور اس کے علاوہ ہارمونز کا جو ایمبیلنس ہونا اس میں بھی اور اس کے علاوہ جو مین پرابلم جو آج کل پانچ میں سے ایک خواتین میں یہ پرابلم بہت زیادہ دیکھی گئی ہے وہ ہے ایرائگولر منسرل سیر سائیکل یعنی کہ جو ان کا منسرل سائیکل ہوتا ہے وہ ایرائگولر ہونا وہ صحیح نہ آنا دو دو مہینے نہ آنا یا بعض دفعہ مہینے میں دو دو دفعہ آ جانا تو وہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا اگر یہ سارے ایشو ہیں تو یہ دوائی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اب اگر ہم ڈوز کی بات کریں تو ڈوزیج میں سب سے پہلے اگر دیکھیں تو اگر لاؤس آف لبیڈو ہے چاہے وہ مرد ہے چاہے فیمیل ہے دونوں میں اگر لاؤس آف لبیڈو کا مسئلہ ہے یعنی کہ سیکس ڈرائیو کا ایشو ہے تو ایک ٹیبلٹ آپ نے صبح شام لینی ہے سار دن دو مہینے اس کے علاوہ اگر پری میچور ایجیکولیشن کا ایشو ہے تو وہ آپ نے سار دن کے لینی ہے وہ بھی صبح شام اس کے علاوہ سیکشل پرابلم ہے تو وہ آپ نے ایک روزانہ تیس جن کے لینی ہے اس کے علاوہ میل انفرٹیلٹی کا مسئلہ ہے تو ایک گولی جو ہے وہ صبح شام لینی ہے کم سے کم ایک مہینہ اس کے علاوہ منسرل پرابلم جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ تین مہینے کے لیے اس کا کورس ہے تین ملے مسلسل کھائیں ایک گولی روزانہ تو انشاءاللہ آپ کا یہ منسرل پرابلم بھی حل ہو جائے گا اور لاشٹ میں فیمیل انفرٹیلٹی ڈس آرڈر میں اگر دیکھیں تو ہم ایک گولی روزانہ صبح شام تین مہینے کے لیے مسلسل اگر آپ اس کو کھاتے ہیں تو آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا تو اتنا کچھ اس دوائی میں پائے جاتا ہے جس کا نام ہے اووی بوسٹ بالکل نیچرل ہے سستی بھی ہے اور اچھی بھی ہے فائدہ مند ہے آپ کو کسی بھی اچھی فارمیسی سے آسانی سے مل جائے گی اگر آپ کو کسی ایسی جگہ پہ آپ ہیں جہاں پہ آپ کو یہ نہیں ملتی تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر بھی ہے یا آپ مجھے انشاءاللہ پہ ڈریکٹ میسیج بھی کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو یہاں سے بھی پروائیڈ کر سکتا ہوں تو یہ دوائی ضرور کھائیں اگر جن کو مسئلہ ہے تو ضرور اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو جتنے بھی میں نے مسئلہ مسائل بتایا ہے آپ کے حال ہو جائیں گے اب لاسٹ میں لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بھی بتایا کریں کہ دوائی کس ٹائم کھانی ہے تو میں نے جو آپ کو بتایا کہ جو دوائی صبح شام کھانی ہے تو ایک صبح ناشتے کے بعد اور ایک شام کو یعنی کہ رات کو نہیں شام کو آپ اس کو کھا لیں اور جو دوائی اگر آپ نے ایک ٹائم کھانی ہے تو آپ صبح کے ٹائم کھال لیں کوشش کریں کہ آپ پانی ایک ساتھ اس کا استعمال کریں آپ کسی ڈیری پروڈکٹ کے ساتھ یا کسی کیلشیم کے ساتھ آپ اس کا استعمال نہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو برپور فائدہ ہوگا تو پروڈکٹ کا ریویو آپ نے دیکھا اس پروڈکٹ کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتایا ہے اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو میرے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں میں انشاءاللہ برپور جواب دوں گا لیکن اگر کوئی میجر پرابلم ہے تو ضرور کسی کنسلٹن کو آپ کو رابطہ کریں تاکہ آپ کا جو ہے وہ ایشو ختم ہو سکے تو اس دعا کے ساتھ کے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی مجھے اجازت دے کیپ واشنگ دی فارم فیٹ اللہ حافظ